جب ہم اپنے معاشرے کو تبدیل کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تب سب سے آسان کام اس ناکامی کا الزام کسی اور پہ ڈالنا ہوتا ہے جب ہم ایڈ گیت خواتین پہ تشدد ہوتا دیکھتے ہیں تو الزام کا سب سے آسان نشانہ خواتین ہی لگتی ہیں وکٹم بلیمنگ اور ہم سڑکوں کو عورتوں کے لیے سیف بنانے کے بجائے خواتین پہ ہی گھر سے باہر نکلنے کی پابندی لگا دیتے ہیں نہ رہے گا باس نہ بجے گی باسری اور جب ان حالات کو دیکھتے ہوئے کوئی انسان اس قوم اور معاشرے کے لیے کچھ اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ہی قوم اسے ایجنٹ بلا بلا کے چپ کر آنے کی کوشش کرتی ہے مزی کی بات یہ ہے کہ جن سے میں آج ملنے ہیدر بات جا رہی ہوں وہ نہ تو چپ رہی نہ ہی اپنا کام روکنے والی ہے جیسی قوم deste 他ی ہی امان بلا حافت واقarah جیسی قومت gutes کی نرف جیسی قومتان جیسے وی ملنگ جیسے جیسی قومتان جے کی پچھائے گاد St distances میں ایک بستی تھی حیدرباد کی ہی اس کے ہم گراؤن میں موجود تھے سامنے میری نظر پڑی تو ایک خاتون بینا دوپٹے اور چپل کے دورتی بھی آ رہی تھی اس کے پیچھے ایک آدمی بھی بھاگ رہا تھا اس نے اس کو بالوں سے پکڑا اور بری طرح اس کو گھر کے اندر لے کر جا کے کس گھر میں گیا کونسا دروازہ بند ہوا شاید اس وقت ہوش نہیں ہم میں سنبھال پائی میں اپنی کسی فرینڈ کو بھی نہیں بتا پائی اس وقت میں کینڈ آف فریز ہو گئی تھی بڑا فیل ہوتا تھا کہ ہمارے سامنے کسی کے ساتھ ظلم جبر اور تشدد ہو رہا ہے اور ہم انوالڈ کیوں نہیں ہو رہے ہیں اور چلے میں انوالڈ نہیں ہوئی ہم اگر بچے تھے تو ہم سے بڑے بڑے لوگ ہمارے آس پاس تھے انہوں نے کیوں نہیں روکا یہ چیز بہت بودر کرتی تھی قبل کہ سوسائیٹی رسپونڈ کیوں نہیں کر رہی ہے وہ کیوں نہیں ان کو روک رہی ہے تو یہ مومنٹ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے شیک کیا اور سمجھ نہیں تھی دب اتنی لیکن پھر بھی اس نے یہ سوال اٹھایا اندر کہ یہ ہوا کیا اور اس کے لیے کیا ہونا چاہیے میں لڑکی کے قتل کا واقعہ دو ملزمان گرفتار کر لے گا ہے تین لس قبل چھ سالہ بچی کے زیادتی کے بعد قتل کے مرکزی ملزم پر فائرنگ کر کے ٹک ٹاکر لڑکی سمیت چار افراد کو قتل کر دیا گیا جسم پر تشدد اور گلے پر گولی لگنے کا نشان ہے engageمی امہ کے پر فائرنگ کرنے پر فائرنگ رہنگ ہیں کہ یہ آسانے جیoir بخواب یو آئے ہے کیونکہ چڑوں Breeze کی کوئل کریں ایک 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 رو روی вп bind میARA نہیں بziینا تاکہ ساپ سکونس بالتوچنگ کرنیا شروع سے لے کر کمیونٹی ورک کی طرف میں بہت رہی ہوں جیسا کہ میں نے اپنے کیاریئر میں یہ چوائیس کیا ہے کہ مجھے لوگوں کی مدد کرنی ہے انسانی حقوق خصوصاً عورتوں کے بچوں کے اور خواجہ سرہ کے حقوق پر کام کرنا ہے مجھے موقع ملا تھا اسلام آباد میں رہنے کا اپنی سٹاڈیز کو آگے کنٹینیو میں کر کے وہاں گئی تھی تو ہر روز یا ہر دوسرے دن ہم اسلام آباد میں مرکز تک جاتے تھے اپنی ہوسٹل سے گروسری وغیرہ لینے کے لیے ہماری ایک فرینڈ ہم سے کچھ فاصلے پر ہی چل رہی تھی تو کسی بائک پر کوئی شخص آیا تو اس کے کہنے کے مطابق کہ اس نے اس کی باڈی کو عجیب طریقے سے ہاتھ لگانا شروع کیا جب اس نے اپنے آپ کو پروٹیسٹ کیا روکنے کی کوشش کی اس کو دور کیا تو اتنی دیر میں ہم اس تک پہنچ گئے تھے تو وہ ڈر کے اس نے صرف موبائل چھینا اور وہ فوراں چلا گیا وہ مومنٹ ایسا تھا کہ ہوا ہماری فرینڈ کے ساتھ تھا لیکن ہم سب شیورنگ کر رہے تھے ہمیں ایسا لگ جاتا کہ جیسے ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے ہم نے اپنی ہوسٹل آرنیر سے بات کی کہ ایسے ہمارے ساتھ ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ بات کسی سے بھی نہیں کرنی ہے کیونکہ میری ہوسٹل بننا ہو جائے گی تو وہ بہت زیادہ ڈسکرائجنگ تھا ہماری لیے ہم سب نے اپنے اپنے گھر پر کانٹیک کیا وہاں پر بھی ہمیں یہی سننے کے لیے ملا کہ پولیس اسٹیشن آپ بچیاں نہیں جائے گا تو بہتر ہے ہماری تھانے کلچر کو بھی ہم اتنا وومن فرینڈلی نہیں دیکھتے ہیں اس میں ہم اس طرح سے ہی دیکھتے ہیں کہ اگر خاتون اپنا کوئی مسنا لے کر جا رہی ہیں تو گھریلو تشدد کے معاملات کو اتنی پرائیورٹی نہیں دی جا رہی اگر کوئی خاتون اپنی کوئی حریسمنٹ کا مسنا لے کر جا رہی ہیں تو اکثر فیڈبیک یہی ملتا ہے کہ الٹا وہی حراس ہو کر آ جاتی ہیں تو اس طرح کے ہوسٹائل ماحول میں ہم یہی چاہ رہے تھے کہ ایک وومن فرینڈلی سپیس بنایا جا وہ بھی پولیس کے ساتھ بنایا جائے کیونکہ رپورٹ پولیس کو کیا جا رہا ہے مجھے رات کو تین دین بجے مار مار کے نکال دیتے تھے تین بجے نکال رہے ہیں دو بجے نکال رہے ہیں سارے سسرال والے مارتے تھے رکھتے ہی نہیں تھے گھر میں کہا جاتی بھی بھی پھر میں اپنی بہن کے گھر پر چلی گئی تھی میری بہن کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کرا رہا تھا وہ بھی اسی گھر کی بہو ہے نا ایک سال ہوئی تمہاری شادی کو ایک سال ہوئی شادی کو اور کتنی دفع ہاتھ ہوتا چکا ہے ایک سال میں اتنی دفع اٹھایا ہے جب سے شادی ہوئی نے یہی کرتا ہے شادی ہو گئی بچہ ہو گیا وہ بول رہے ہیں کہ بس ہم بچہ پیدا کروانا چاہ رہے تھے اب تجھے چھوڑیں گے سوسائٹی میں لوگ ان سچویشن کو ابھی اتنا جانتے بھی نہیں ہیں جب ہم نے یہ موڈل بنایا ہماری یہ کامیابی آگے بڑھتی گئی اور اس وقت سندھ کے ہر ڈسٹرک میں وومن اینڈ چلیرن پریٹیکشن سیل موجود ہیں ماروی وومن پریٹیکشن سیل کرتا کیا ہے وومن پریٹیکشن سیل جو خواتین پولیس اسٹیشن نہیں جا سکتی ہیں ان کو ڈر ہے پولیس اسٹیشن جانے سے وہاں اپنی کمپلینز یہاں ریجسٹری کروا سکتی ہیں فسیکلی یہ عوام خواتین کے اور پولیس کے بیچ میں ایک گیپ پوپل کر رہا ہے دوہزار انیس میں میری بہن کی شادی ہوئی تھی ٹرنو جام میں جی ٹائم کے بعد یہ عدی سے جونے لڑتا رہتا تھا چھوٹی موٹی بات پہ اس کو گالیاں دینا غصہ کرنا تو جمعہالے دن ان کا کوئی ٹور کا پروگرام تھا کئی گھومنے گئے تھے عدی بین کے ساتھ تھی یہ بچہ بھی تھا ابھی شاید سوئی بھی تھی بچے کو لے کے اپنے گود میں تو اچانک اس کی کوئی پیلاننگ بنی ہوئی تھی پیٹرول اس کا پڑا ہوا تھا جب اس کو آگ لگا ہی ہے تو یہ تو پوری جل گئی مگر اس کا بچہ چھانو وہ بھی 50 پرسن وہ بھی جل گئے تھا ہم تو خالی یہ معلوم کرنا انتے جانے ہیں کہ اب کس بجا دے چالے آپ نے کیا کیا تھا ایسے اگر لوگ اگر بچ گئے ایسے اگر لوگ رہے گے تو ایسی سندھ کی اور بہت ساری بچیاں ایسی جلتی رہیں گی کسی کو انتصاب نہیں ملے گا اگر یہ اس کو چھوڑا گیا تو ہمارا دل خون کا آسو رہے ہیں ہمارے دل میں کوئی جا کے دیکھے ہمارے دو سال میں اس کی زندگی قتم کر دی اب وہ خاتون رپورٹ کیسے کرے جس کے اوپر کوئی الزام لگا کر اس کو مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو وہ وہاں پر تو اب ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے ٹرین کرنے کی ضرورت ہے سنسٹائز کرنے کی ضرورت ہے بینگ او ٹرینر میں پورے پاکستان میں ڈیفرنٹ جگہوں پر ٹریننگز کروا چکی ہوں آپ لوگوں جے یہ بتائیں گے کہ آپ یہاں پر یہ سشن کیوں لینے آئیں آپ لوگوں کو یہ سشن لینے کیلئے ہاں تک لے کر آئے میں اپنی ایک ٹریننگ کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گی وہ میں ملتان میں کروا رہی تھی میں اپنی ٹریننگز میں دوسرے تیسرے دن فیڈبیکز ضرور لیتی ہوں تو مجھے ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کہ اتنے چیلنجنگ گروپ میں سے مجھے ایسا فیڈبیک آئے گا لیکن دوسرے دن مجھے ایک پیسر صاحب کہتے ہیں کہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا آپ بتائیے سب کو پلیز دو کہنے لگے کہ میں ٹریننگ کے بعد گھر گیا اور آج صبح کو ہی ٹریننگ کے لیے دوبارہ آتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ میری بیٹی اور بیٹے میں عمر کا کوئی ایک دو سال کا ہی فرق ہے اور میری بیٹی میرے بیٹے کے جوتے بھی تیار کرتی ہے کپڑے اپنے بھی ستری کرتی ہے سکول جانے کے لیے اس کے بھی کپڑے ستری کرتی ہے سکول جانے کے لیے پھر چائے بھی بناتی ہے اس کے لیے بھی اپنے لیے بھی اور پھر باتیں بھی سنتی ہے میرے بیٹے کی کہ تم نے دیر کروا دی اور میڈم آج میں نے اپنے بیٹے سے کہا ہے کہ اپنے کام خود کرو میڈم میں نے جنڈر بیلنس کر دیا so that was something you know goose bumps ہو رہے ہوتے ہیں کہ like جو ہم نے اتنی محنت کی اس کا ہمیں اس طریقے سے اتنا practical صلاح مل رہا ہے میں آج تک اس سیکسس سٹوری کو بھول نہیں باتی ہوں اور مجھے بہت خوشی ہوتی اور یہ چیز مجھے موٹیویٹ کرتی ہے کہ میں اور ٹرابل کروں اور لوگوں کے پاس جاؤں اور ایسی چیلنجنگ گروپس کے ساتھ بات کر کے ان کی زندگی میں کچھ ایسی چینجز لے کر آؤں کہ ان کی گھر میں بیٹھی ہوئی بچی جس کو میں جانتی بھی نہیں ہوں اس کی لائف میں کچھ بہتری آسکے موسیقی موسیقی آپ کے شروع سے سپورٹیو تھی ماروی کی کام کے؟ نہیں ہم سپورٹیو نہیں تھے میں یہ چاہتی تھی کہ اپنی ایجوکیشن پر توجہ دے اور اس کو کمپلیت کرے اور پھر بھی یہ کام کرتی رہتی تھی لیکن ہم لوگ پیرنٹس جو ہے اس چیز میں نہیں تھی اور سب سے بڑی بات ہے سیفٹی کا بھی مسئلہ تھا کہ اس میں آپ کو پتا ہے رسک کتنا ہوتا ہے لیکن پھر بھی آپ لوگ روک نے پائے اور میں نے جب کرنا تھا میں کرتی رہی اور لوگوں کی حال کرتی رہی شروع سے میں حاکی کے پلیئر تھی اپنے کالیج جمعانے میں تو میرا تھا کہ میں بھی اس طرح کے سماجی کام کروں اور لوگوں کے مسائل حل کروں لیکن وہ بس کچھ ہمارے اببو سخت تھے تو ہم لوگ نہیں کر سکے تو پھر جب ماروی کو دیکھتی تھی مجھے ایسا لگتا تھا یہ سب کچھ تو میں کرنا چاہتی تھی جو میری بیٹی کر رہی ہے تو اس میں یہ ہے کہ پھر میں اس کی بہت سپورٹ کیا آپ کو اپنا آپ ماروی میں دیکھتا ہے ہاں مجھے ماروی میں اپنا آپ دیکھتا ہے اور یہ جس طرح لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہے اور ان کے مسائل حل کرتی ہے اور یہی چیز میں خود کرنا چاہتی تھی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آج میری بیٹی وہ سب کچھ کر رہی ہے یہ میں کرنا چاہتی یہ میری ایک فرینڈ تھی اس کا مسئلہ تھا تھوڑا ان کے حزبین کے ساتھ تو وہ ان کو خرچہ نہیں دیتے تھے اور وہ بہت زیادہ ان کے ساتھ زیادتیاں وغیرہ کرتے تھے تو پھر انہوں نے ماروی سے اپنا مجھ سے ڈسکس کیا پھر میں نے ماروی سے کیا تو ماروی نے کہا ماما میں ان کا یہ مسائلہ حل کر آلوں گی تو پھر یہ ماشاءاللہ سے وہ جب ریلیکس ہوئی اور وہ بہت دعائیں دے رہیں گی تو پھر تو ظاہری بات ہے میری دل سے بھی دعائیں نکل رہی تھی کہ میری بیٹی کو اللہ میہ نے اس قابل بنایا ہے کہ وہ لوگوں کے مسئلے مسائل حل کرتی ہے اور ان کو ریلیف دلاتی ہے ماروی آپ کے کام میں سب سے بڑا چالنج کیا ہے سب سے زیادہ تکلیف آپ کو کس بات سے ہوتی ہے سب سے زیادہ تکلیف جب ہوتی ہے جب جن لوگوں کی مدد کریں آپ آپ سسائٹی میں چینج کیلئے آپ کام کر رہے ہیں اور آپ کے لئے خلاف اس طرح کی باتیں پھیلائی جاتی ہیں یا تھریٹس دیے جاتے ہیں آپ کو کہ آپ رک جائیں لوگوں کی ہلپ کرنے سے انسانی حکوب کیلئے کام کرنے سے اور اکثر یہ باتیں سننے کے لئے ملتی ہیں کہ ایجنٹ ہیں خواتین کو بگاڑ رہی ہیں کبھی کبھی ٹوٹ جاتا ہے بندہ اور پھر خود کو سنبھالنا پڑتا ہے تو اکثر پھر یہی کہہ کے میں سنبھالتی ہوں کہ ہاں میں ایجنٹ ہوں لیکن چینج کی ایجنٹ ہوں اس چینج کی جو کہ مواشرے کی آنے والی نسلوں کو سرف کرے گا اور کب سے کم ہماری آنے والی بیٹی ہمارے بچے پروٹیکٹڈ فیل کریں گے سو یہاں we are working for that موسیقی